الحمدللہ رب العالمين والصلاة والصلاة والسید الانبیاء والمسحر والآکمت والمتغیم ورفالالک ذکر صدق اللہ مردان العظیم وصدق رسول اللہ النبی جلکریم قال اللہ تبارک و تعالی فیشان حبیبه ان اللہ وملائکته یسلول عالم نبی یا ایوہل نسیب آمدو صدق علیہ وسلم پسلیم تمامی آبا محمد رقیدت کے ساتھ اس قلول صلوخناس کے ساتھ اس یقین و تیقب کے ساتھ آقا اولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر دنگو سلام کا دعفت اشاور کیجئے یقین کامل یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا درون خود سید و آلان رسول مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سماد بھی فرما رہے ہیں اور پڑھنے والے امتی کو پہچا دی رہے ہیں محمد کے ساتھ پڑیئے سلام علیکہ یا رسول اللہ وعدہ آلیکہ وآسحابی کلام وحب حضر رسول اللہ سامین صلی اللہ علیہ وسلم سامین صلی اللہ علیہ وسلم سامین صلی اللہ علیہ وسلم کہ جید 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 حسیوں نے اس خوبصورت مذہب کو سجانے کا اس خوبصورت مذہب کو انعقاد پذیر کرنے کے لئے اپنی کاوشے کی ہر لحاظ سے اللہ تبارک وطالعہ ان تمام کے تمام دلی نیک نائشات تبدو کرمائے سامین ہماری اس مذہب کے بیحول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنابکاری مطلوب علم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی سکیج میں جنوہ گر ہے احباب میں دیکھ رہا ہوں سنہ خان سنہ خانی کر رہے ہیں اور نقیب محفل بھی بڑے خوبصورت آداز میں جناب مرتضر شاہ صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے لیکن محسوس کچھ یوں ہوتا ہے کہ یا تو آپ صرف اپنا چہرہ دکھا لے کے لئے آئے ہیں یا پھر مجھوری کی خاطرہ ہے اگر سرکار کی محفل میں بیٹھے ہیں کیونکہ سرکار کی محفل میں تو وہ بیٹھتا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آپ کو سرکار کے دعوتی ہیں پھر پریشان کیوں بیٹھے ہیں ہر جہرے میں سبحان اللہ کی صدا بلند ہونی چاہیے اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ سبحان اللہ ہے شکیل انتہ دعوت سے کہتا ہوں آپ کی سبحان اللہ کی تری خشکی میں بلد سکتی ہے لیکن سبحان اللہ روکی گئی اور پھر اللہ نے ہر جگہ فرمایا یا یوہ تذیر آبد اور اگر اس کو لغت میں پڑھے تو یہ لفظ عمل سے نکلا ہے یعنی عمل والوں اور عمل والے ایک دوسرے سے دور نہیں بیٹھتے سمجھ آگئی ہے تو پھر قریب قریب تصریف میں عمل والے ایک دوسرے سے دور نہیں بیٹھتے قریب بیٹھتے ہیں اور قریب بیٹھنے سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے بس جو سرکار کی مہتر میں آیا ہے اس سے بڑا وسیرہ اور کوئی نہیں مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا پر نگل میں لے کر بس قریب قریب تصریف میں آئیے گا اور یہ سہل میں منت سوچئے گا آپ قریب ہیں بلکہ سرکار کی محفل میں آتا وہی ہے جو سرکار کا نامتی ہو بس احباب عزیزہ کارمان آپ کی محبت اور عقیدتوں میں حمد کے چند اشار کے ساتھ میں آج کے مہمان سراخان جناب محترم و مکرم دنیا اینات کے نیر کعبہ جناب کاری مطلوب عالم سرور صاحب کو جو نے ایک طریق شفر کیا آپ جو حباز سے تصریف لائے ہیں اور آپ کا سفر بھی دیکھئے اور اپنی سبحان اللہ کو بھی آپ نے کیپریزن کرنا ہے میں اللہ کے نام سے امتدا کر رہا ہوں اور امتہا بھی اللہ کے نام سے ہونی چاہیے اگر آپ کو سبح آئے گی اور آ جائے گی تو پھر سبحان اللہ میں کمی نہیں ہونی چاہیے شایر کہتا ہے خدائی ظلم؛ ڑ ہے تُو فروہِ انچمنؓ ڑ آپ کو سبحان اللہ تب کھانوںровے ہر دنبہ آواز کے دم پر نہیں ہے محبت کے ساتھ اچھنا ہے سلطان کی محفل میں بیٹھے گی یہ کوئی دو ٹی پھٹے کی محفل ہے اسے ایسے نہیں جانے لینا بلکہ جو نہیں آئے بشتابہ کریں کہ کاش اس محفل میں حاضر دیتے کہہ رہا ہوں کہ خدا سلمن ہے تو فروغ انتمن ہے تو قدیم و نازوان عزم سے بیر سالتو مولا تم آپ اپنی مصاد تو اللہ حجلہ جلال جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ ہموش نہیں کریکا خدا سلمن ہے تو فروغ انتمن ہے تو قدیم و نازوان عزم سے بیر سالتو مولا تم آپ اپنی مصاد تو اللہ حجلہ جلال مولا تم منعادل ہے تیری سب سے اوچی شاہ ہے قدروبت علیہا خال ہے و جب کا رب کا رحمان ہے مولا تو رحمان ہے تو حضار ہے تیری سب سے اوچی شاہ ہے قدروبت علیہا خال ہے و جب کا رب کا رحمان ہے نہیں تو ساگوئی جہاں ہے بس ایکی تو اپنی مثال تو اللہ حضار جلال ہو مولا ناچھ سے دل کی دگاہتے چبر تجھ سے جل کی آل ہو تجھ سے دگاہتے چبر تجھ سے جل کی آل ہو تجھ سے دل کی گفت کو تجھ سے دل کی جزر جو اللہ حضار جلال ہو اللہ کا نام لے رہے ہیں اور آپ تو حرمابے ہیں سیدنا خلیل کے ساتھ نے کسی نے اللہ کا نام دیا اللہ کل رسمی بیان کی آپ نے اپنی ساری بکریوں بھی دے دیتے اور پھر فرمایا بیڑیوں کے دیئے اگر میں بہت بات کے ضرورت ہے بس بس اللہ کا تاؤں لیتا جا میں خلیب تیری بکریوں کی رکھوا دیکھتا جاؤں گا ہو بکتا تاج جائے بلدادا اپی آقا سردار ہو نبیوں یا باب جس کو لبا ملے اگر وہ اللہ کے اطلاف پر اپنے ساری بکریہ دے کر اور بھی بکریہ دے کر تو اس پر بھوارا نہ چاہیں آپ کو بھی وہ فکر کر دیا کہ یا کوتی ہے کدامے سے کہتا ہو نعرہِ رسال نعرہِ خلاف نعرہِ حیدن ماشاءاللہ جگرہ کندہ خوبصورت انداز میں نعرہِ کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے ہمارے قلوب و ازہان کو منور فرما رہے تھے جنابِ محترم و مکرم کالی مطلوب عرب سرور صاحب تلاوت سن کے جن احباب کو مزا آیا ہے وہ ایک دفعہ خلوص سے دل کے ساتھ محبت سے بہت دیجئے سبحان اللہ احباب عزیبکار صنقانی کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے اور اب آپ کے سامنے ہمارے علاقہ کے بایانات صنقان مشہور و مسروف صنقان آقا کی بارگاہ میں ہدیہ یقیدت پیش فرماتے ہیں اس انداز میں کہ آپ یہاں میٹ کر صنقانی سنتے ہیں اور تصور ہی تصور میں سبزِ گمبت کی فضاؤں میں چھو رہے ہوتے ہیں احباب عزیبکار آپ کے سامنے خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت باب میں ہدیہ کی تطمیش فرمائے گے محترم و مکرم جناب محمد عبران بریال صاحب بس ایک خوبصورت سا قلام آپ کی سمادوں کے حوالے کر رہا ہو سامید ذرا سماد فرمائیے گا کہ پڑھنے والے کی پڑھائی اور بولنے کا فن آپ لوگوں کے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں پہ ملحصر ہے اگر آپ ایسے گنسوں بیٹھے رہے گے تو ہم کہیں اور محفل پہ پڑھ لیں گے پھر یہاں بس وقت ہی بورا فرمائے گے تو احباب عزیبکار اپنے موجودگی کا ثمود دینا ہے محبت سے ایک دفعہ نعرے کا جواب دینا ہے پتہ چلے کہ آپ سرکار کی محفل میں آئے ہیں نعرہ تقمیل اللہ کا نام ملند ہے ایک ہاتھ ملند کرنا ہے سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک پیش عمر بھکاری آیا اس نے اللہ کا واسطہ دیا آپ نے اس کو سکہ اتایا فرما دیا جب وہ چلا گیا مریدین سوال کرتے ہیں اے ہمارے پیروں گرشد یہ تو پیش عمر بھکاری ہے لیکن آپ نے اسے سکہ کیوں دیا یہ اس کا غلط استعمال فرمائے گا آپ نے دواب شادر فرمایا بات آپ کے من کو درست ہے لیکن یہ نہ دیکھو مانگنے والا کور ہے یہ دیکھو بصیلہ کس کا دے رہا ہے آپ سرکار کے امتی ہیں اور اس نے فقیر سے مانگا تھا ولی سے مانگا تھا آپ اللہ سے مانگے گے مصطفیٰ کا واسطہ دے کر میں دعوے سے کہتا ہوں آپ اس مالک سے مانگ رہے ہیں جس کے خزانے میں کبھی نہیں ہے اور اس رحمت اللہ علیہ دیل کا واسطہ دے رہے ہیں جس کے بارے میں رب نے فرمایا محبوب آپ کو پیدا نہ فرماتا تو میں آپ نے راب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا تو پھر بھاگر مانو اس مصطفیٰ میں اس مصطفیٰ کی محبوب میں بیچ کر آپ سرطان کا واسطہ دے کر بارگاہ رمیویت میں نعرہ ملد کرتا آپ لوگوں کا کام ہے بردامے سے کہتا ہوں بروزہ بیشتر اللہ رب العزت آپ کو جامعہ توسر نہیں ساکھیے توسر اتا نعرہ تقبیر اور جس دل میں ہو شاد محمد تو وہی خیال اچھا ہے ارے بعد حبد کے ہو نام محمد تو وہی نام اچھا ہے پھر بول دیجئے نعرہ اے رسال ارے محبت سے بول دیجئے نعرہ اے رسال اب اللہ حبت ترین کام ہے حضور کیامت کی خوشی میں اپنی لوڈیا کو آزاد کر کے کہتا ہے جا تجھے آزاد کیا جب مر جاتا ہے حضرتِ عباس کے خواب میں ملتے ہیں مجھ سے حالات کیسے ہیں کہتا ہے حالات قوت مدتے ہیں لیکن جس اگلی سے میں نے اپنے بھجیدے کی خوشیہ میں خوشی میں اپنی لوڈیا کو آزاد کیا اللہ تبارک و تعالی پیر کے دن اس اگلی سے جو ستا کرتا ہے مجھے راحت ملتی ہے اور وہ ابو لاحب جس کے بارے میں قرآن فرمائے طبت یدا ابی لاحب اے ابو لاحب میرے ہاتھ کیون جائیں اور آپ کو سرکار کے عمتی ہے نا آپ کا بولنا سبحان اللہ اور نعرہ رسالت میں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت میں شاہ رسول اللہ کا جواب دینا آنکھ کا بہر میں قاوے سے کہتا ہوں پروزِ بیشر اللہ رب العزت آپ کو جامعہ توسر نہیں بلکہ حابی اے پوسر عطا فرمائے بے نعرہ رسالت اور طیبہ کے خوب صورت نظاروں سے پیار ہے خاروں سے پیار ہے تو پیاروں سے پیار ہے حاکر کے حبیت و با خدا چاروں سے پیار ہے نعرہ خلافت اور سرکار کے دور میں صحابہ سر چھکا لیتے تھے حکم آقا کا ہوتا سر خمفت تصریف کر لیتے تھے نبی کے دور میں صحابہ منافق کو علی کے مجھ سے پہچار لیتے تھے نعرہ حادل اور سرکار غوث لازم نظرِ کرم خدا را میرہ بنے ہے دلہا شادی رچیب ہوئی ہے میری خالقہ سبھر دو ورنہ کہے گی دنیا مگتا ہے غوث لازم اور پھرتا ہے بارہ بارہ لارے غوثیہ سنخانِ مصطفیٰ جنابِ مخترا ممترب دنیا اعلان کے نئے رکاو میری مراد ہے لیتے تصریف لائے ہوئے سنخانِ مصطفیٰ جناب محمد عمران بریان ساہ جناب محمد ترانِ نادِ 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 میری طریقت رہویر شریعت بیسیل سیزر حیات شاہ صاحب قلانی اور حضرتِ علامہ مولانا محبوب الحسد گلوی صاحب اور پیر سید ساجد شاہ صاحب اور اس کے علاوہ دیبر احباب سٹیج کے زیدن دنے ہیں میں تمام کو اپنی طرف سے عباب اہل سید کی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے خوش اپنی دیشت کرتا ہوں احباب زیبتار بس انتظام کی گھڑیا ختم ہوا چاہتی ہے دنیا اعتلاوت کے نیلے کعبہ پروفیسر قاری مشتاق انوان صاحب بلہ داخی اپنی حاضری پہ سکھوائے گے بس میں نے لفظ محبت سے اتناہ کرتی ہے اور لفظ محبت پہ ہی اتناہ کرتی ہے اب جس کو لفظ محبت کی سمجھ آئے اور ضرور آئے وہ ضرور بولے گا کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کے جھرمت میں میرے مصطفیٰ کی تصویح کرواتا ہے میرے مصطفیٰ کی محفل سجاتا ہے تو پھر کائنات کے چرد پرد اور کائنات کی ہر شے ہر جان پھر محمد کا ذکر سنتی ہے اور اللہ کی تصویح بھی آنگیتی ہے اور آپ اشرف المخلوق ہیں بس نام محمد سے اتناہ اور نام محمد میں اتناہ اور آپ کے جذبات کی بھی اتناہ ہونی چاہیے شعر کہتا ہے بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں آقا نام لے کر تیرا محمد کو سجا لیتے ہیں سمجھ آ جائے تو ضرور سبحان اللہ کہتا ہے بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں آقا نام لے کر تیرا محمد کو سجا لیتے ہیں اور لفظ جب اشتوں کی صورت میں وضوح کرتے ہیں آقا ہم تیری نات گنا لیتے ہیں اور پوچھنا مت کدھی ان سے ان کے اشاق کا بسکل ان کے عاشق تو انہیں دل میں بسا لیتے ہیں اور روٹ جاتا ہے جب مولا گناہ داری سے عقیدہ کا نصرہ بر رہا ہے اور ہمارے بہمان صلقہ پروفیسر کاری مستان صلبر صاحب سٹیت کی زیرت بند چکے ہیں تمام احباب اپنی اپنی نصروں پر تصریف رکھیے گا عقیدہ کا مصرہ بر رہا ہے شایر کہتا ہے موٹھ جاتا ہے جب مولا گناہ داری سے موٹھ جاتا ہے جب مولا گناہ داری سے درود مڑھتے ہیں مولا کے ملانوں کے دنیا تلاوت کے نجر کعبہ صدارتی عباد جافتہ ایران صرف عمامت کعبہ حرمین شریف ہے پروفیسر داری مستان انور صاحب آپ سٹیج کے زیرت بن چکے ہیں میں اپنی طرف سے حوام اہل سجد کی طرف سے خوش سامدیت پیش کرتا ہوں حبام عزیبہ کر بس نام محمد کا تذکرہ آپ کی سماعتوں کے حوالے شہر کہتا ہے تحزیبِ عبادت سراطہِ محمد سمجھ آرہی ہے تو ضرور سباہ اللہ کہتا ہے تحزیبِ عبادت سراطہِ محمد تحزیب کی خشبو ہے جمن آرہِ محمد تنظیم خدا ساتھ ہے تمنہِ محمد منشا جو خدا کا وہی منشاہِ محمد احمام عزیبہ کر سرکار کا ذکر ہو رہا ہے لفظِ محمد پہ ذکرہ ہو رہا ہے اور آپ ملکل کنسوں بیٹھے ہیں سرکار کے نام کا وسیرہ دے کر بس آپ سواب محمد کو دعوت دے رہا ہے آپ تمام محمد کو سدا دے رہا ہے ذرا محمد کے ساتھ قریب قریب بھی تشریف لائے گا اور لفظِ محمد کو بھی سنیے گا تمام احباب محمد کے ساتھ قریب قریب تشریف لائے گا تحزیبِ عبادت ہے سراطہِ محمد تصریف کی خشبو ہے جمن آرہِ محمد تنظیم خدا ساتھ ہے جمن آئے محمد منشا جو خدا کا وہی منشا محمد جس جل میں ہے اللہ وہی یہ ہے محمد ارے کہتا ہے جو اللہ وہی کہتا ہے محمد اور اللہ ہے کہ یا جس نے بتایا وہ محمد قرآن ساتھ ہے نایا وہ محمد قرآن سوا کر رہے جسدان محمد قرآن عمر باعثِ دخلی کے انشدان محمد باعثِ دخلی کے جہا محمد باعثِ لطفِ ربِ جلیل محمد باعثِ لطفِ انشدان محمد مشکر رحیم محمد صاحبِ کعبہ قوس ہے محمد بدرِ الدجا محمد سید السقلِ محمد نبی جل حرم محمد امامِ قِبْلَدَ محمد نبی جل حرم جد الحسن والحسین محمد شفی القسرمی المحمد رحمتًا للعالمین محمد شفی القسرمی المحمد محبوب ربِ العالمین محمد روحِ قائنات محمد چانِ قائنات محمد مقصدِ قائنات محمد مقصودِ قائنات محمد حاصلِ قائنات محمد حاصلِ قائنات محمد حاصلِ قائنات محمد اصلِ قائنات محمد روحِ قائنات محمد چانِ قائنات محمد جمیلِ شیعہ حادیہ سے موسیقی موسیقی مزیقا آپ کا ذوق اللہ سلامت رکھیں ایک دن پھر محبت کے ساتھ نعرے گجوان دیجی بس انتظار کی کhouیہ ہوا چاہتی ہے اب ایسا نعرہ ہونا چاہتی ہے کہ ارشباللہ پہ رب کے فرستے گوا ہو جائیں اور آپ کے نام آیا Mystery رب لکھتے اور فریشتوں کے سامنے گواہی ہو جائے کہ فریشتوں ان سارے شاکان کو سرکار کی عمد میں سے ان لوگوں میں سے جن لو جب جنت میں سرکار کے ساتھ ہوگی بس ایسی محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دینا ہے نعرے تکبیر اللہ کا ناپ لگ ہے ناپ لگ کرنا ہے وہ جس نے آسما کے چاند چاند رکھا ہے بس ایسی خدا نے ہمیں سبھان وکھا ہے نعرے تکبیر اور قدرت نے ہم کرشما دکھا چا نہ مکمل ہمیتا مکمل بڑا چا محبت دی خیالان خوٹ میں نے مولا محبت دے صدقے محبت ملا چا نعرے تکبیر اور کہہ کوئی جار پسند پسند نعرے تکبیر تو اس کے ذکر کو عدنان سبچ احمد کے علیب میں ہے بے کہا جسے خیبر کھار دیتا ہے نعرے خیبر موسیقی